اب کی بار اور یہاں سے امتیاز جلیل سانسد اب کی بار اب کی بار پھر سے پھر سے اس بار امتیاز جلیل کامیاب دوسری بار امتیاز جلیل کامیاب ہاں ارے بھائی تم روزہ نہیں تھے کہ آج کھانا نہیں کھانا ہے تم کو ہاں کیا دبا کے کھا لیے یہاں پہ اور کچھ ہے ہم نے جب میر امتیاز جلیل صاحب نے اس بل کو پھالا تھا اور ہماری پارٹی کی طرف سے ہم نے کہا تھا کہ سی ڈبل اے کو اکیلا مت دیکھئے آپ ان پی آر این آر سی بنائیں گے تو اس وقت کے ہوں منسٹر اور ابھی ہوں منسٹر امیت شاہ نے کہا تھا کہ اویسی دی اس دیش میں ان پی آر این آر سی آئے گا ہمارے منیفیسٹوں میں یہ بات شامل ہے تو آپ لوگ تیار ہو جائیے اپنا اپنے دادا کا برچ سٹیفیکٹ نکلوائیے میڈیا کے لوگ آپ کے دادا کا برچ سٹیفیکٹ نکلوائیے کیونکہ این پی آر این آر سی ہوگا تو اس میں جیسا یہاں پر یہ کون سا علاقہ آئی ہے یہ رشید پورا میں یہاں کا ایک آفیسر یہاں کی لسٹ بنائے گا نام ہو کی اور ناصر صدیر کے نام کو کوئی ڈاؤٹ فل بول دے گا تو ان کے اوپر برنن آف پروف ہوگا وہ جو ایک لاکھ دیڑ لاکھ مسلم میں نے رکھی ہے ان کو کیا کرنا پڑے گا ان کو فورنر سٹیبل میں کیسلنا پڑے گا ہم کبھی بھی بنگلہ دیش پاکستان افغانستان سے جو ہندو بھائی سکھ بھائی آرہے ہیں عیسائی آرہے ہیں ان کو سٹیرنشپ دینے خلاف نہیں رہے بی جے پی یہ بتا دے کہ ان کو سٹیرنشپ نہیں دے سکتے تھے دے سکتے تھے اور پھر یہ جو ان کا جو معاملہ ہے کہ ہم بنگلہ دیش پاکستان افغانستان کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں بھائی سری لنکان ٹیمیلز کا کیا ہوگا یہ سوال کا جواب بہتر طریقے سے انتیاز ساب دے پائیں گے کیونکہ وہ یہاں کے ایم پی ہے اور ہمارے مہاراشتہ کے پریزیڈنٹ ہے تو وہ آپ کو جواب دے سکتے مجھے یہ دکھرائے کہ انشاءاللہ اس پارلیمنٹ کانسٹینسی سے پانچ سال پہلے یہاں کی عوام نے جنتہ نے بلا لحاظ سمودائے کو دیکھے مذہب کو دیکھے کاس کو دیکھے ایک ہسٹوریکل کامیابی امتیاز جلیل صاحب کو دی ہے اور میری نظر میں امتیاز جلیل صاحب نے بہت بہترین طریقے سے اورنگاباد کی جنتہ کی خدمت کی ان کی تکالیف کو ان کے مسائل کو پارلیمنٹ میں اٹھایا پارلیمنٹ کے باہر بھی انہوں نے کوشش کی جیسا آج ایک پی آئیل نے خود وہ جا کر کوٹ میں وحث کیے اور امتیاز صاحب کو یہ تھا کہ صرف کوویڈ کے دو سال تو اس میں خراب ہو گئے پورے دیش میں کوویڈ تھا تو جو لیمیٹڈ تین سال کا ٹائم امتیاز صاحب کو ملا ان کا پرفارمنس بہترین تھا ایکسلنٹ پرفارمنس تھا اور مجھے یقین ہے کہ یہاں کی جو جب مددان ہوگا تیرہ مئی کو یہاں پر جتنے اوٹرز ہیں وہ دوبارہ اورنگاباد کو کامیاب کریں گے یہاں کی جنتہ کو یہاں کی کانسٹنسی کو کامیاب کریں گے کیونکہ یہ جو پیار محبت کا جو ماحول یہاں پر مضبوط ہوا ہے اور اسی کو لوگ آگے بڑھائیں گے ڈیولپمنٹ بھی ہوا ہے وکاس کا کام چل رہا ہے تو مجھے یقین ہے کہ دوبارہ اس پارلیمنٹ کوسٹنسی کی عوام امتیاز جلیل صاحب کو اپنا ایم پی بنا کر ان کو کامیاب کرے گی کیونکہ دوسری جانب جو پارٹیز ہے وہ ان کی جو راجنیتی ہے وہ نفرد کے اوپر بنی بھی ہے وہ غلط سہمی پھیلانا گالی دینا دلوں کو توڑنا امتیاز صاحب اس کا اپوزٹ میں کام کیے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اچھا نتیجہ آئے گا اور دوبارہ امتیاز جلیل صاحب اس پارلیمنٹ کوسٹنسی کی جنتہ کے ایم پی بن کر پارلیمنٹ میں ان کی نمائندگی اور ان کی آواز بنیں گے تو ہم نے تو امتیاز جلیل صاحب کے کینڈریچر کا اعلان کر دیا اور دوسری پارٹیز ابھی دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے ان کا وہ ان کا پرراؤگٹیو ہے مگر ہم تو اپنا کام شروع کر چکے ہیں اور پوری جنتہ کا آشربات پورے غریب اور ضعیف بزرگ ہماری ماتائیں بہنیں نوجوان سب کا ساتھ ہے اور انشاءاللہ ضرور امتیاز صاحب یہاں سے دوبارہ ام پی بن کر کامیاب ہوں تیسرا سوال ہو گئے آپ ایک اکھیلے سے میں تیرہ سے بڑھ کر نہیں جاؤں گا تین ہو گئے نہیں بارہ صاحب سے ہماری ابھی تک کوئی باتچیت نہیں ہوئی ہے اور میں پہلے بھی کہا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں میں امتیاز صاحب ہمارے پارٹی کے تمام لوگوں کی بڑی عزت کرتے ہیں کرتے رہیں گے تو ابھی جو ریپیٹ گیا وہ ہی ہوا سلوہ باپ سنجے راہوکرے آج بڑی عزت کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں گاندھی گاندھی کو مارنے والے کہاں پیدا ہوئے تھے گوڑ سے کہاں پیدا ہوا تھا یہ جو ممبئی کی سڑکوں پر فساد ہوا تھا جس میں ہندو مسلمان مارے گئے تھے ان کو مارنے والے کہاں پیدا ہوئے تھے بیونڈی کے فساد میں جو غریب لوگ برباد ہوئے ان کو برباد کرنے والے کہاں پیدا ہوئے تھے تو یہ سب سوچنا پڑے گا تو ایسا ہے نا کہ گھر کو آگ لگی گھر کے چراخ سے کم عاملہ آئی ہے تو ہم تو آگ بجانے والے ہیں اور ہم امن کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اب یہ جو مہاشے کا آپ نام لیے وہ دوہزار چودہ میں کچھ اور بول رہے تھے دوہزار چودہ میں کیا بولے وہ ہندو ہدر سمرات انہوں اپنا لکھے بھی تھی آرٹیکل میں تو بدلتا ہے رنگ آسمہ کیسے کیسے دیکھو آپ تو یہ ان کا یہ چل رہا ہے وہ کبھی اپنے لکھے ہوئے ایڈیٹوریلز کو پڑھ لے تو ان کو آئینہ دیکھ جائے گا اب پانچ سوالات ہو گئے چھے ہو گئے کس کے اوپر دیکھئے ایک بات سنیے میں کوئی بادشاہ کا سپوکس پرسن نہیں ہوں میں آپ کا سپوکس پرسن ہوں عام جنتہ کا سپوکس پرسن ہوں اور سنیے سنیے بھارت بھارت کو سمیدھان ملنے کے بعد ہی کوئی راجہ نہیں رہا سب برابر ہو گئے تو ہم بات کریں گے سمیدھان کے دائرے میں رہ کر اور آزادی کی اڑائی میں سب نے حصہ لیا تھا اب یہ بادشاہ کے بارے میں میں بولوں ان کا سپوکس پرسن ملوں میں نہیں بن سکتا میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ کہاں ہوں آپ کے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں یہ ابھی میں امتیاج صاحب جو ہے نا یہ جتنے بہت بڑے کمپنی کے لوگوں نے آٹھ ہزار کروڑ موڈی جی کو دیا سترہ اکتارہ سو کروڑ کانگریس پارٹی کو دیا پندرہ سو کروڑ کے خریب ممتہ بنر جی کو دیا گیارہ سو کروڑ کے خریب بی آر ایس پارٹی کو دیا ڈی ایم کے کو دیا سماجوادی پارٹی کو دیا بیجو جنتہ دل کو دیا آر جے ڈی کو دیا مگر ان تمام لوگوں میں یہ جو خریدار تھے یہ بکنے تیار ہوگئے خریدار ان کو خرید لیا اور ہماری بیڈ لک بولیے یا گوڈ لک بولیے ہم کو ایک پیسہ نہیں ملا مگر پھر بھی ہمارے گلے میں سانپ ہے بی ٹیم کا یہ تمام کے تمام بکنے تیار ہوگئے بڑی جو بولی لگایا اچھا حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم آپ اور ہم جانتے کہ غریب برباد ہوتا کسان برباد ہوتا کس میں لٹری میں لٹری دینے والا تیرہ سو کاؤڈ پر دیتا ہے اے کیا ہے بھائی یہ تو ان کی لٹری اٹھ گئی اچھا کوئی بھی جو دیئے اتنے بڑے بڑے جو سیٹ لوگ دیئے سیٹ لوگ تو فری میں نہیں دیئے سیٹ لوگ یہ بول کے نہیں دیئے کہ میری ماں مر گئی میرا باپ مر گیا میرا بھائی مر گیا میرا بیٹا مر گیا اس کے لئے دی رہا ہوں سیٹ لوگ اس لئے دیئے کہ آپ کو اگر سو کاؤڈ کا بانڈ ملا تو سیٹ بولا کہ سیٹ اس میں ایک زیرو بڑا کے میرے کو کام دے رہا سریلنش نہیں ہے سو کاؤڈ دیئے ہزار کاؤڈ کاؤڈ کو فائدہ ہوا کوئی تین سو دیا تو تین ہزار کاؤڈ اس کو دیئے اس کو یہ قوٹ پرو کیوں جو بولتے ہیں تب سب کو ہوا ہے تو یہ الیکٹرال بانڈ کو سپریم کورٹ نے انکونسٹیوشنل خرار دیا صحیح خرار دیا مگر جب انکونسٹیوشنل خرار دے دیا گیا اور ہمارے دیش کے پتان منترین بار بار یہ بولتے ہیں نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا جو کھائے ہیں ان سے حصول کروں گا یا تو کھا کے حضم کر کے ڈاکار لے رہے ہیں اب بتاؤ آٹھ ہزار کاؤڈ روپی ہے ایک تھاؤزن کروڑ یعنی مینسٹری او سوشل جسٹس کا بجٹ اتما نہیں ہے اتنا بجٹ نہیں ہے تو الیکٹرال بانڈ جو ہے اس ہمام میں پورے پارٹیاں ننگیں سوائے مائم پارٹی کے ایٹی نائنٹی پرسنٹ ٹیلنگا جو بانڈ خرید ہے نا پور ہیدر آباد میں ہے اور ہیدر آباد کے ایم پی کو سکہ مار دی ہے آنے پورے کے پورے طلاب سے پانی لے کے چلے گئے ہم ہی پیاسے رہ گئے آنے ایسا ایسی کیا بات ہے کہ ہم کو خرید نہیں سکے آپ سنچے بات ہم کو خرید نہیں سکے یہ سب کے سب بگ گئے دیکھو آپ دیکھو وہ جو واقعہ ہوا ہے وہ ایک کرمنل واقعہ ہے اور اس کی ہم سٹرانگس ورڈز میں اس کا کنڈم کرتے ہیں کہ معصوم بچوں کا ختل کرنا یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا اور اس طرح سے ان کو ختل کرنا ان کو مارنا ہم اس کا کنڈم کرتے ہیں اور ہم پھر سے کہہ رہے ہیں کہ جب تک کوٹس ہیں عدالت ہے خانون ہے تو خانون سے ان کو پنشمنٹ دلا ہوا رول آف لاؤ سے دیش کو چلائیے رول آف گن سے مت چلائیے مگر وہ جو ٹوین مرڈر وہ ہیں ہم اس کا سٹرانگس پاسبل ویے میں اس کا کنڈم کرتے ہیں ہم اس کو ابھی تو ہم ہیدر آباد اور انگاباد اور کشنگن سے اپنے کینڈیٹس کا اناؤنسمنٹ کر چکے ہیں مہاراشتہ میں اور کہاں پر لڑیں گے یہ امتیاز صاحب آپ کو بتا دیں گے کھلے طور پر بتائیں گے یا آپ انافیشیلی بتائیں گے ہاں بہت سے چیزیں دماغ میں چل رہی ہیں ان کے تو بیہار کے تعلق سے بھی اخترالیمان صاحب اور یو پی کے تعلق سے ہمارے شوکت صاحب بتائیں گے آپ میرا میرا کیا کرنا ہے کس سے ہی ملے جاکے میں کیا بولوں اس بارے میں مگر یہ ہے کہ میرے کو یاد آ رہا ہے ایک ٹی وی سکرین ایک ٹی وی سکرین اس میں ویڈیو یاد آ رہے میرے کو تو نہیں معلوم شاید پکچر وہ ختم ہو گئی ابھی ہاں وہ وہ جو سماجی سوشل بائیکارٹ سوشل بائیکارٹ کا دھمکی دی جا رہی ہے وہ کانسٹیوشن کے خلاف ہے فنڈیمنٹل رائٹ کے خلاف ہے اور وہاں کے پردیش کی سرکار کو اس کو روکنے کی ضرورت ہے یہ سوشل بائیکارٹ انٹیچابلیٹی سمیدھان میں ایک اللیگل ہے یہ غلط ہے یہ اور ایسا ہونا بہت غلط سی ڈبل اے کو اکیلا مت دیکھئے آپ ان پی آر این آر سی بنائیں گے تو اس وقت کے ہوں منسٹر اور ابھی ہوں منسٹر امیت شاہ نے کہا تھا کہ اوی سی ڈی اس دیش میں ان پی آر این آر سی آئے گا ہمارے منیفیسٹوں میں یہ بات سامل ہے تو آپ لوگ تیار ہو جائیے اپنا اپنے دادا کا برچ سٹیفیکٹ نکلوائیے میڈیا کے لوگ آپ کے دادا کا برچ سٹیفیکٹ نکلوائیے کیونکہ ان پی آر این آر سی ہوگا تو اس میں جیسا یہاں پر یہ کون سا علاقہ آئی ہے؟ رشید پورا یہ رشید پورا میں یہاں ایک آفیسر یہاں کی لسٹ بنائے گا ناموں کی اور ناصر صدیف کے نام کو کوئی ڈاؤٹفل بول دے گا تو ان کے اوپر برنن آف پروف ہوگا کہ ان کو بتانا پڑے گا اور اس دیش میں خالی پانچ فیصد لوگوں کے پاس پاسکورٹ ہے انلی فائی پرسنٹ آدھارکارڈ آپ لوگوں نے ہے آدھارکارڈ جا کے گھر کو دیکھو پچھے لکھاوائے کہ وہ بھارت کی سٹیزنشپ کا پروف نہیں ہے تو یہ لوگ ڈی جے پی امید شاہ نریندر موڈی دیش کو گمراہ کر رہے ہیں ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ سی ڈبل اے کو لاغو کر کے ان پی آر اینار سی کرائے جائے تاکہ اس میں الو سنکک سماج کو اپنے ہی دیش میں پریشان کر دیا جائے میرا ایک ہی قویسٹن ہے کہ کیا جب یہ ابھی جو اروناشر پردیش کے منسٹر تھے کیا نام ان کا ابھی جو منسٹر ہے نہیں انہوں نے جواب دیا تھا پارلیمنٹ میں دوہزار چودہ میں ان پی آر اینار سی ہوگا ابھی آسام میں جو اینار سی ہوا اس میں انیس لاکھ لوگ کے نام نہیں آئے جس میں سے گیارہ لاکھ ہمارے ہندو بھائی بہن ان کو آسام کا مکہ منتری بولتا ہے کہ ان کو ہم سی ڈبل اے سے سیڈیڈنشپ دے دیں گے وہ جو ایک لاکھ دیڈ لاکھ مسلم منہ رٹھی ہے ان کو کیا کرنا پڑے گا ان کو فورنس ٹیبل میں کیسلنا پڑے گا ہم کبھی بھی بنگلہ دیش پاکستان افغانستان سے جو ہندو بھائی سکھ بھائی آرہے ہیں عیسائی آرہے ہیں ان کو سیڈیڈنشپ دینے خلاف نہیں رہے بی جے پی یہ بتا دے کیا ان کو سیڈیڈنشپ نہیں دے سکتے تھے دے سکتے تھے اور پھر یہ جو ان کا جو معاملہ ہے کہ ہم بنگلہ دیش پاکستان افغانستان کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں بھائی سری لنکن ٹیملز کا کیا ہوگا سری لنکن ٹیملز بھی ہے ٹیبیٹینز بھی ہے ہاں نہیں ان کا آپ کیا کریں گے اچھا جو جن کو آپ سیڈیڈنشپ دیں گے مثال کے طور پر پاکستان سے ہمارے ہندو بھائی آگئے ان کو دلی سٹیٹس ملے گا نہیں ملے گا ان کو ریزرویشن ملے گا نہیں ملے گا اور پھر یہ کٹ آف ڈیٹ کہہ لکے دوہزار چودہ یعنی اس کے بعد ان کے پر کوئی پرسیکوشن نہیں ہوگا کیا تو یہ مقصد کیا ہے کہ دیش میں ان پی آر اینار سی کرو اور یہاں کے غریبوں کو سیڈول ٹرائب کو سیڈول کاس کو اور منورٹیز کو پریشان کرو یہ ان کا اصل مقصد ہے اب کی بار اور یہاں سے امتیاز دلیل سانسد اب کی بار اب کی بار پھر سے پھر سے اس بار امتیاز دلیل کامیاب دوسری بار امتیاز دلیل کامیاب ہاں ارے بھائی تم روزہ نہیں تھے کہ آج کھانا نہیں کھانا ہے تم کو ہاں کیا دبا کے کھا لیے یہاں پہ اور کچھ ہے کچھ امپورٹنٹ سوال ہے تو پھر ہاں انڈیا بھائی ان کے پاس جو ہے نا بانڈ کا پیسہ ہے ہمارے پاس غریب کا ساتھ ہے بس مظلوموں کا ساتھ ہے سچائے اب وہ ان کے پاس بھی ہے نا بانڈ ہے ان کے پاس ہاں وہ ہمارے کو ہماری فکر کرنا ہے پہلے عیدر آباد اورنگ آباد کشنگین جو جاں کے ہم رہے پہلے ہم کامیاب ہو جانا ابھی ابھی سنیے یہ ہمار کو کامیاب ہو جانے کا ہے کامیاب ہونے کوشش کریں گا رہا سال بی جے پی کو رکنے کا تو یقین ہے ہم بی جے پی کو رکیں گے کمنل فورسز کو رکنے کا ہم ہم ہی کر رہے ہم کرتے رہیں گے ہاں آپ جیسا ساتھی رنے کے بعد پارٹنر کی کیا ضرورت ہمارے کو اسی لیے اس دیش میں ون نیشن میں الیکشن نہیں ہونا ہر سیمن الیکشن ہونا تو غریبوں کا فائدہ ہوتا نا اب دیکھو آپ ہاں صحیح ہے غریبوں کا فائدہ کیسا ہوں گا ورنہ پپا جی پانچ سال کے لئے بیٹے رہیں گے چار سال کے بعد ڈاکار لے کے بولیں گے رہے جنتا ہے ابھی اب چناؤ ہے تو پیٹرول کم ہوا ڈیزیل کم ہوا گیاس کم ہوا اور ون نیشن ون الیکشن بھارت کے سمبیدان کے فیڈرلزم کے خلاف ہے اس کے خلاف بھی ہم خود جا کر وہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی پریزیڈنٹ کووین صاحب کے پام جا کے بولیں یہ غلط ہے اب آپ کیسا ویدان صبح پارلیمنٹ زلا پریشت مونسپالٹی مونسپال کاروچنوں ایک ساتھ کریں گے جنتا کے مدہ الگ ہوگا نا جیسا یہاں پر پینے کا پانے کا مدہ ہے نیشنل میں نہیں ہوگا ویدان صبح میں کرپشن ہوگا نیشنل میں کچھ اور ہوگا تو ون نیشن ون الیکشن کرا کے تو پورا بیسک سٹرکچر کے خلاف ہی ہے فیڈرلزم کے خلاف ہے یہ غلط ہوگا ابھی بس ہو گیا بس چلو جنگ آپ کو ساتھ کریں گے